اب پانٹ دوے منٹ روکے جاؤ اچھا دوے منٹ کیبل نہیں بھئیہ کہ سنائیں گے جرورہ بھیجے کچھ جادہی پریزان ہے سنائیں گے نسچند رہو ابھی سنائیں گے ساتھیوں آتی سنچھے میں میں اس گیت کو گا رہا ہوں بھئیہ کی کچھ جادہی اچھا ہے نہ ہے تجھے سویر ہی ہوتا میں کہہ لیں کہا پائدہ ادھر تو بدھائی بجانے بالے لوگ ماہ سودہ بابا نند کے آنگن میں جا رہے ہیں اب بیو کچھ گئے ہیں بجائے ہیں بیو کچھ گئے ہیں پیئے ہیں چلو آئیے دیکھتے ہیں ایک بہت ہی گریب آدمی رہتا تھا تو اس گریب آدمی کے آنگن میں ایک چھوٹی سی بٹیا رہے بچارہ گریبی کے کارن وہ اپنی اس لڑکی کو جادہ تو خیر نہیں پڑا لکھا سکا تھوڑا بہت پڑا پایا اور گریبی میں اس لڑکی کی دیکھ ریکھ کری ہے اس گریب آدمی نے اور لڑکی جب بباہ کے یوگ ہوئی تو گریب آدمی اپنی اس بٹیا کے لیے بر تلاس نہیں لگا ادھر ادھر بھٹکنے لگا لیکن گریبی میں کئی ٹھکانہ نہیں لگا اس کا جہاں بھی جاتا ہے بس دہج کی اوپر بات آ جاتی ہے کہیں بھی بات نہیں بنی کافی گھوما گریب آدمی ایک جگہ جا کر اس نے رشتہ تہہ کیا ہے بارہ تائی لڑکی کا بباہ کیا لڑکی کی بیدائی کری اور لڑکی کی بیدائی جب ہوئی ہے تو گریب آدمی نے اپنی بٹیا کو سمجھایا بٹی تمہاری ماں نہیں تھی ہم نے تمہیں بڑی ناجوں سے پالا اور اپنی سسرال میں جا کر کے اپنے ساس سسر پتی کا ہمیں سا دھیان رکھنا کوئی بھی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تمہارے باپ کے اوپر کلنک لگے ان کی بدرامی ہو اور چاہیں کتنا بھی دکھ سہنا لیکن اپنے سسرال کا نام کبھی مت لینا اپنے مائکے کا نام مت لینا پریسانی اٹھانا لیکن سماج کے سامنے کبھی نہ کہنا بیدائی کر دی لڑکی کچھ سمجھ سسرال میں رہی لیکن اس لڑکی کے اوپر اتیچار ہونے لگا میں نے لڑکیوں کے لیے بہت گیت گائے ہیں لڑکی کے اوپر اتیچار ہونے لگا وہ دہج کے لو بھی لڑکی کے ساتھ سسر گھر والے پربار والے اس لڑکی کو ستانے لگے گھر سے باہر نکالنے لگے دمکانے لگے مارنے لگے پیٹنے لگے لڑکی بہت دکھے ہوئی اور جب زیادہ دکھے ہوئی تو اس نے ایک دن اپنے پتا کے لیے پتر بھیجا اس میں لکھا کہ پتا جی اب ہمارے سسرال والے مجھے بہت دمکاتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو اکیلی آئی کچھ دہج لے کے نہیں آئی آپ ترند ہی چلے آؤ کامی سمیہ ہو گیا پتر پہنچا نہیں اس کا بابن بہن پہنچا نہیں انتیار دیکھ کر کے اس لڑکی نے ایک دن جب زیادہ دکھی ہوئی تو اپنے ہاتھ سے کھون نکالا اور کھون سے ایک پتر لکھا اس لڑکی نے لکھاو اس لڑکی نے پتر اپنے بابن کے لئے لکھا اوہ پاپا کھونہ سے یاپا نے لکھے چیٹیا اوہ پاپا کھونہ سے یاپا نے لکھے چیٹیا اوہ پاپا اوہ پاپا اوہ پاپا مائن کے کھون تر سے ملتا ہے پابن کا سیب بھائیہ سور پہ بھگوان کے چڑھوں میں بھیج رہے ہیں اور ہم بھی کامنا کرتے ہیں بھگوان ہمارے پابن بھائیہ کا بھی سیز دھیان رکھیں ان کی منوں کا اپنا پوری کریں اور ٹوٹی پھوٹی یہ کاد بھائیہ ہموں پوری کر رہے تمہائی پابن بھائیہ اس لڑکی نے لکھا سالسولے مارے سالسولے دھمکا بے پابن بھائیہ سالسولے مارے سالسولے دھمکا بے پابن پابن بھائیہ ہو پابن بھائیہ ننگ ہماری لڑے دل رہتیا ہو پابن بھائیہ مائن کے چوندر سے نمائن کی دیا ہو پابن بھائیہ اور بھی اس نے لکھا لڑکی نے پاپا ہماری ساس مجھے بہت دمکاتی ہے ہمارے سسر مجھے گھر سے بار نکالتے ہیں ہماری ننند مجھے چین سے جینے نہیں دیتی پاپا جیتھانی مارے جیتھ دھاما کابے پاپا جیتھانی مارے جیتھ دھاما کابے پاپا دے برکھو مکارتی بہتیاں ہماری ننند مجھے چین سے جینے نہیں دیتی اور ایک بات اور لکھی اس لڑکی نے اس خط میں پاپا یہ ہماری سسرال والے ہیں نا یہ سب تہیج کے لو بھی ہیں بائدہ کرو سو دھنو نائے نائے پاپا بائدہ کرو سو دھنو نائے نائے پاپا اس لڑکی نے لکھ دیا پاپا آپ نے جو بادہ کیا تھا دہج دینے کے لیے وہ آپ نے نہیں دے پایا اس لیے ہمارے سسرال والے مجھے بہت دھمکاتے ہیں گھر سے بار نکالتے ہیں ایک کام اور کرنا اگر آپ جلدی نہیں آئے اگر آپ نے آنے میں یہاں دیر کر دی تو آپ کو ہماری لیس دیکھنے کو نہیں ملے گی اس لڑکی نے لکھا کوئی بات ہوا با بہی بہا بہی بہا بہا سندن پابن کسیب یہ سور پہ بھگوان کے چڑن میں بھیجوار ہیں دھنیا ایسے نریس کے لیے جنہوں نے اتنی بار اتنی بار کوشس کرنے کے بعد آکر اس گید کو سنا آپ کی چاہت بہت اچھی ہے اس لڑکی نے لکھا بائدہ کرو سو دھنا نائی لائے پاپا او پاپا تیر کرو سو دھنا نائی لائے پاپا او پاپا او پاپا او پاپا او پاپا مہیں گے تو در سے تمہاری گی کیا او پاپا کونہ سے آپ نے لیکن چیٹیا او پاپا کونہ سے آپ نے لیکن چیٹیا او پاپا او پاپا او پاپا او پاپا مہیں گے تو در سے تمہاری گی کیا او پاپا واہ بھائی واہ اور یہ پابن کسیب کی طرف سے پچاس مطرکائیں آئے ہیں اور سریمان جی بھائیہ اوپال کسیب کی طرف سے بھی پچاس مطرکائیں آئے ہیں اور چندرپال سری باستب ان کی طرف سے اکس مطرکائیں بھاگوان کے چڑھوں میں آئے ہیں اور بہت سندر ایسے بھی انسان خیر ہیں ابھی اس دنیا میں بیسے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انسان ایک ایک روپے کے اوپر اپنا ایمان لگا دیتا ہے لیکن کہیں کہیں ایسے بھی انسان ہیں جنہیں کسی کی دولت سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ اگر ہر انسان ایک جیسا جس دن ہو جائے گا اس دنیا جمین آسوان ٹکے گا نہیں موبائل راجیب بھائی کو ملا ہے کس کا کھو گیا ہے آپ لوگ دیکھ لو موبائل راجیب بھائی کو ملا ہے جس کسی کا ہو آخر کے سمپر کر لے موبائل آپ کو مل لے گا جس کسی بھائیہ کا موبائل کھو گیا ہو آخر کے سمپر کر لے مل جائے گا بہت بہت دھنیبات جو آپ نے یہ بات کہلوا دی کیونکہ آج کل جسے موبائل میں لیا ہے چھپا سے سم نکالے یا پیٹری نکالے بند کرے چلے جائے موبائل کھو گے کسی کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی